دوستو کسی بھی ملک کے دفاع میں ائر فورس کا کردار نہائیت اہم ہوتا ہے اور یہی بجا ہے کہ ہر ملک اپنی ائر فورس کو زیادہ ایڈوانز اور جدید فائٹر جیٹ سے لیز کرنا چاہتا ہے کسی بھی ائر کرافٹ کی کارکردگی میں اس کی رفتار بہت اہمیت رکھتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے فاسٹسٹ ائر کرافٹ کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اگر دنیا کے تیزرین ائر کرافٹ کی بات کریں تو اس لسٹ میں نمبر دس پر روس کا تیار کردار سیو ٹونٹی سیمن فلینکر ہے یہ ایک ڈبل انجن اور لانگ رینج ائر سپیریارٹی فائٹر جیٹ ہے جسے روس کی ائر فورس کی سروس میں سن انیسن پچاسی میں شامل کیا گیا اور اس کی میکسیمم سپیڈ مارک ٹو پائنٹ تھری فائیو ہے یعنی یہ پچی سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اور اب اس فائٹر جیٹ کے کئی ویرینٹ بھی تیار کیے جا چکے ہیں جن میں سکوئی سو تھرٹی سو تھرٹی فور اور سو تھرٹی فائیو وغیرہ شامل ہیں جبکہ اس کے ویرینٹ ایس یو تھرٹی کا استعمال بھارتی ائر فورس بھی کرتی ہے جس کی میکسیمم سپیڈ مارک ٹو ہے یعنی دو ہزار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ بھارت اس فائٹر جیٹ پر بہت زیادہ ناز کرتا ہے لیکن ٹیکنیکل خرابیوں کے باعث اس سیارے کا کریش ریٹ بہت زیادہ ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت اس سیارے کے سپیر پارٹس ملکی سطح پر تیار کرتا ہے جو کوالٹی میں روسی پارٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر دنیا کے فاسٹس ائرکرافٹ کی بات کریں تو اس لسٹ میں نمبر نو پر امریکہ کا تیار کردہ ایف ایک سو گیارہ آرڈ وارک ہے یہ ایک ٹیکٹیکل بمبار تیارہ ہے ماضی میں اس سیارے نے امریکی ائر فورس کی خدمات میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ مارک ٹو پائنٹ فائیو کی سپیڈ سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ دو ہزار چھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مجودہ دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب امریکہ اس سے جدید تیارے تیار کر چکا ہے اگر بات کریں دنیا کے فاسٹس ائرکرافٹ کی تو اس لسٹ میں نمبر نو پر ایف ایفٹین ایگل ہے یہ بھی امریکہ کا تیار کردہ ہے اور اسے امریکہ کے سب سے خطرناک تیاروں میں سے ایک خطرناک تیارہ سمجھا جاتا ہے اور ابھی تک یہ امریکی ائر فورس میں خدمات اور انجام دے رہا ہے اور بہت سی جنگوں میں یہ تیارہ اپنی سلائٹوں کے جہر دکھا چکا ہے اس تیارے کو سعودی عرب اور جاپان کے علاوہ بہت سے ممالک اپنی ائر فورس میں استعمال کرتے ہیں یہ ڈبل انجن ٹیکٹیکل فائٹر جیٹ ہے جسے میک ڈانلڈ ڈاغلس نے تیار کیا اس تیارے کو سن 1976 میں امریکی ائر فورس کی سروس میں شامل کیا گیا تھا اور اس کے بھی کئی ویرینٹس تیار کیے گئے ایف 15 ایگل کی میکسیمم سپیڈ مارک 2.5 ہے یعنی دو ہزار سات سو کلومیٹر فی گھنٹا اگر بات کریں دنیا کے تیزرین ائر کرافٹس کی تو اس لسٹ میں نمبر سات پر روس کا تیار کردہ میک تھرٹی فائی فاکس بیٹ ہے میک تھرٹی وان روس کا ایک ڈبل انجن سوپر سونک انٹرسپٹر ائر کرافٹ ہے جسے روس کی مشہور کمپنی میکویان نے تیار کیا ہے اور اس تیارے کو سن 1980 میں روسی ائر فورس کی سروس میں شامل کیا گیا تھا روس نے اس تیارے کو امریکی تیاروں کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور یہ ایک ایسا تیارہ ہے جو لو ایلٹیچوڈ اور ہائی ایلٹیچوڈ دونوں صورتوں میں سوپر سونک سپیڈ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے میک تھرٹی وان تیارے کی میکسیمم سپیڈ مارک ٹو پوائنٹ ایٹ تھری ہے یعنی تین ہزار کلومیٹر فی گھنٹا دوستو اگر دنیا کے فاسٹسٹ ائر کرافٹس کی بات کریں تو اس لسٹ میں نمبر چھے پر ایکس بی سیمٹی والکائری ہے یہ ائر کرافٹ بھی امریکہ کا تیار کردہ ہے اور یہ ایک بہت ہی خاص قسم کا ائر کرافٹ ہے کیونکہ اس ائر کرافٹ میں چھے انجن کا استعمال کیا گیا ہے اور چھے انجن کی بدولت یہ ائر کرافٹ مارک ٹری سے بھی زیادہ سپیڈ سے انہیں کی صلاحیت رکھتا تھا یعنی یہ ائر کرافٹ تین ہزار تین سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس ائر کرافٹ نے اپنی پہلی پرواز سن 1964 میں کی تھی مگر چار فروری سن 1969 میں اس ائر کرافٹ کو ریٹائر کر دیا گیا کیونکہ زیادہ انجن کی بدولت اس ائر کرافٹ کے حصے بہت زیادہ گرم ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے حادثے کا خدشہ تھا اور دوسرا یہ ائر کرافٹ بہت ہی بڑے ہجم کا تھا اس ائر کرافٹ کے صرف دو یونٹ ہی تیار کیے گئے تھے اگر دنیا کے فاسٹرسٹ ائر کرافٹ کی بات کریں تو اس لسٹ میں نمبر پانچ پر بیل ایکس ٹو سٹار بسٹر ہے اسے بھی امریکہ نے تیار کیا ہے یہ ائر کرافٹ اصل میں ایک رسرچ پرپس کے لیے تیار کیا گیا جس نے اپنی پہلی پرواز سن 1955 میں کی تھی لیکن اسے سن 1956 میں ہی فارق کر دیا گیا اس ائر کرافٹ کو تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ جب بھی کوئی ائر کرافٹ مارک ٹو سے زیادہ رفتار سے پرواز کرتا ہے تو اس وقت ائر کرافٹ کی اصل پوزیشن کیا ہوتی ہے اس ائر کرافٹ میں راکٹ انجن کا استعمال کیا گیا تھا اور اس ائر کرافٹ کی میکسیم سپیٹ مارک 3.19 تھی یعنی 3370 کلومیٹر فی گھنٹا جب سن 1956 میں اس کی زیادہ سے زیادہ سپیٹ کا ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تو یہ ائر کرافٹ پائلٹ کے کنٹرول سے بہر ہو گیا تھا اور اس حادثے کے بعد اس ائر کرافٹ کے پروگرام کو بند کر دیا گیا دنیا کے فاسٹسٹ ائر کرافٹ کی لسٹ میں نمبر چار پار میک ٹونٹی فائیو ہے جو روس کا تیار کردہ ایک انٹرسیپٹر ائر کرافٹ ہے یہ ائر کرافٹ روس کی ائر فورس میں بہت یادگار خدمات اور انجام دے چکا ہے یہ ائر کرافٹ اپنے دور کا ایک قابل اعتماد ائر کرافٹ سمجھا جاتا تھا اور اس کی سپیڈ مارک 3.2 تھی یعنی 3940 کلومیٹر فی گھنٹا حالانکہ اتنی زیادہ سپیڈ سے پرواز کرنے پر اس کے انجن کے پھٹنے کا خچہ قائم رہتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس سیارے کو مارک 2.5 کی رفتار سے اڑایا جاتا تھا اگر بات کریں دنیا کے فاسٹس ائر کرافٹ کی تو اس لسٹ میں نمبر 3 پر لاکھ ہیٹ مارٹن کا تیار کردہ وائی ایف ٹویلو ہے اس ائر کرافٹ نے 7 اگس سن 1963 میں اپنی پہلی پرواز کی تھی اور یہ امریکی ائر فورس کا ایک انٹرسیپٹر ائر کرافٹ تھا اس کے صرف تین پروٹو ٹائپ تیار کیے گئے اگر بات کریں اس کی میکسیمم سپیڈ کی تو اس کی میکسیمم سپیڈ مارک 3.35 ہے یعنی یہ تیارہ 4136 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا تھا اور یہی نہیں بلکہ یہ 27440 میٹر کی بلندی تک بھی پرواز کر سکتا تھا اگر بات کریں دنیا کے تیزرین ائر کرافٹ کی تو اس لسٹ میں نمبر دو پر امریکہ کا ہی تیار کردہ اس آر سیمٹی ون بلیک برڈ ہے اس تیارے کو سن 1966 میں مطارف کرایا گیا اس تیارے کو امریکی ائر فورس کے علاوہ ناسا نے بھی رسرچ کے لیے استعمال کیا تھا اور اس تیارے کے 32 یونٹس تیار کیے گئے اس تیارے میں سٹیل ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا یعنی یہ دشمن کے ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا تھا اگر یہ تیارہ دشمن کے ریڈار کی پکڑ میں آ بھی جاتا تو اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ دشمن کا میزیل اس کو پکڑ ہی نہیں پاتا تھا اگر بات کریں اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ کی تو یہ ائر کراٹ مارک 3.37 کی سپیڈ سے پرواز کرنے کی صلحیت رکھتا تھا یعنی 4,170 کلومیٹر فی گھنٹا اس کے علاوہ یہ تیارہ 85,000 فیڈ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلحیت رکھتا تھا معزز دوستو اگر بات کریں دنیا کے فاسٹرسٹ ائر کرافٹس کی تو اس لسٹ میں دنیا کا سب سے تیز رفتار تیارہ نارتھ امریکن ایکس فیفٹین ہے ابھی تک اس ائر کرافٹ کا دنیا کا کوئی ائر کرافٹ سپیڈ میں مقابلہ نہیں کر سکا اور اس کی سپیڈ کا ریکارڈ ابھی بھی قائم ہے ایکس فیفٹین نارتھ امریکن ایوییشن کی طرف سے تیار کردہ راکٹ انجن ہائپر سونک ائر کرافٹ تھا اور اسے امریکی ائر فورس کے علاوہ ناسا بھی استعمال کرتی تھی اسے سن 1969 میں مطارف کرایا گیا جبکہ سن 1968 میں اسے ریٹائر کر دیا گیا اور اس کے تقریباً تین یونٹ ہی تیار کیے گئے اگر اس کی سپیڈ کی بات کریں تو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے یعنی یہ ائر کرافٹ مارک 6.7 کی سپیڈ سے پرواز کرنے کی صلاحی ترکتا تھا یعنی 8273 کلومیٹر فی گھنٹا اور یہ ائر کرافٹ اپنے راکٹ انجن کی بدولت 108 کلومیٹر کی انچائی تک بھی پرواز کر سکتا تھا دوستو یہ تو تھے دنیا کے تیز سرین فائٹر جیٹس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس لسٹ میں کوئی ائر کرافٹ شامل نہیں کیا گیا تو آپ کامنٹ باکس میں اس کا نام بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں